اور اس وقت ہاں خبر شامل کریں گے آپ بتائیں گے کہ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے حکومتی مساودے کی منصوری دے دی ہے اب جو ایچ کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے حکومتی مساودے کی منصوری دے دی ہے اور 26 وی آئینی ترمیم کے مساودے سے ایمکی ایم اور این پی کی ترمیم جاپ کر دی گئی ہے آئینی مساودے میں تین سینئر ججو میں سے چیف جاسس آف پاکستان کی تقرری تجویز کی گئی پی ٹی آئی کے رکن ملک آمی ڈوگر اور جے ایو آئی کے رکن شاہدہ اختر علی نے حکومتی ترمیمی مساودے کی مخالفت کر دی ہے حکومتی ترمیم مساودہ کل مزوری کے لیے وفاقی کابیرہ میں پیش کیا جائے گا آپ جیٹ کریں آپ کو اس سوالے سے پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے چھبیسوی آئینی ترمیم کے حکومتی مساودے کی مزوری دے دی ہے چھبیسوی آئینی ترمیم کے مساودے سے ایمکی ایم اور این پی کی ترمیم جاپ کر دی گئی ہیں آئینی مساودے میں تین سینئر ججو میں سے چیف جسو پاکستان کی تقریری تجویز کی گئی ہے سوالے سے مزید جاریتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف علی شیئر سے جی علی شیئر بتائے گا پارلیمان حصوصی کمیٹی نے چھبیسوی آئینی ترمیم کے حکومتی مساودے کی مزوری دے دی ہے جی بلکل پارلیمانی کمیٹی جس کا اجراس صلیب پرکستہ کے سربراہی میں جاری تھا اور اس نے اپوزیسن کے طرف سے صرف دو ارکان سے جاہتا احمدر علی اور ملکہ میں دوگر لیکن جو حکومتی سبتہ تھا جو بلکستہ روز سامنے آیا تھا اسی پارلیمانی کمیٹی نے منطوری دے گی ہے اور اب یہ منطوری کے لیے کل باتی کاملنہ میں یہ کیس کیا جائے گا کسی جو دو موٹی باتے ہیں وہ کیس یہ ہے کے ساتھے میں جس سے صورتے ہیں سکرڑی کے لیے کچھ جی بیت کے جناو کا جو آئی تیجا ہے وہ رکھا گیا ہے اور اسی جو اپوارٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ آئینی سیدھ پار کر رہا ہے وہ اس بات کے ساتھ دیا گیا ہے مالبانی کمیٹی ضرور پر لیکن ترہ سے اپوارٹنٹ ڈویٹویلپنٹ ہے جس میں آئینی بینت کی دوباب تھی ٹھیک ہے علیشہ آپ سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے غالباً آپ کی آواز ہم تک صحیح سے پہنچ رہی ہے ناظرین کو اس وقت ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پارلیمان خصوصی کمیتی نے چھبیس وی آئینی ترمیم کے حکومتی مساویدے کی مزدوری دے دی ہے چھبیس وی آئینی ترمیم کے مساویدے سے ایم کی ایم اور ایم کی ترمیم جاپ کر دی گئی آئینی مساویدے میں تین سینئر ججو میں سے چیف جرسیس آف پاکستان کی تقرری تجویز کی گئی ہے پیچھے آئے کے رکن ملک آمی جوگر اور جی آئے کے رکن شاہدہ اکتر علی نے حکومتی ترمیم مساویدے کی مخالفت کی ہے حکومتی ترمیم مساویدہ کل مزدوری کے لیے افاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے ڈیپیٹی بیرو چیف علیشہ رمائے صاحب موجود ہے علی شید یہ بھی بتائیے گا کہ حکومتی ترمیم مساویدہ کل مزدوری کے لیے افاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا جی بلکل پارلیمانی کمیٹی جو تھی وہ اس کا جلاس کم سمیں کبھل ہی جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور اس نے اس جلاس کی ضرورت کر رہے تھے جو حکومتی آئینی ترمیم مساویدہ ترمیم مساویدہ کمیس میں آئینی ترمیم کا وہ کسی کمیسی ترمیم ہے اور اس منزوری میں جو سیلینٹ ٹیچر ہے اگر بچوڑ کہا جائے کسیوں میں بہت کچھ ہے لیکن جو بیسک بات تھی وہ تھی کہ چیز پاکستان کا تقرر جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو اس میں تین رکری بینچ جو ہے اس کے بارے میں یہ ٹیک گیا گیا ہے حکومتی مصفدے میں ابھی اس کو ہم حکومتی مصفدہ کہیں گے جس کی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی ہے اس میں چیز پاکستان کا تقرر جو سینئر تین جج ہیں ان میں سے کسی ایک سے جو ہے وہ کیا جائے گا جو بیشنل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کی بنیاد میں اور وہ اس کا تقرر کریں گے دوسری اپورٹنٹ بات تھی کہ آئینی عدالت جو ہے اس کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے جو کہ اس نے بھی کنور اور بچتان کی پسپارٹی جو کی وہ کسلسل آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی اس نے بچتان کی پسپارٹی اور وہ کنور جو ہے وہ پکھے اٹھے ہیں اور اب بتن سپریم موڈ جو ہے وہ آئین سنس بنے جا تو آئین سنس جو ہے جو کہ آئینی عدالت جو ہے اس نے الگ سے بننا تھا ان کے اوپر ایک الگ عدالت ہونا تھی لیکن اس میں جو یو آئی کے جو دلائل سے کامران مرسا کے جو دلائل سے 65 ہزار کیسز میں سے 175 سالانہ کیسز آتے ہیں تو اس صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 175 جو کیسز ہیں ان کے لیے سال کی 175 کیسز کے لیے بڑی عدالت جس پہ ارپو روپے خرجوں اس کو بنا دیا جائے تو اس پہ پیپل کوالٹی اور پی ایم ایم لین میں ایگری کیا تھا اور اب آئینی سنچ بنے گا بیتن سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے باہر کوئی عدالت بھی ہوگی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت بھی ہوگی اور دوسری اپورٹن بات جو ہے وہ تین رکنی ٹینل جو ہوگا اس کے ناموں سے ہوگا یہ بتایا گیا ہے جو اندر سے اجلاس سے آنے والی جو شرکات ہیں ان کی طرف سے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن گرچیسہ صاحب جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس آئینی سنچ بنے کو اب وفاکی کبینہ کو بیجا جا رہا ہے اور وفاکی کبینہ کل اس ملدوری رہے گی تو پھر اگلا پروسس شروع ہوگا ایک نقطہ کیونہ نے مزید وزار کیا کہ ایک نقطہ جو ہے وہ وفاکی کبینہ کیلئے چھوڑ دیا گیا ہے وہ ہے کہ دوری شہریت کا حامل شخص جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں یا اگر وہ الیکشن لڑ لے اور اگر وہ جیت جائے تو اس کو نفی روز کے اندر جو ہے وہ اپنی دوسری شہریت چھوڑنی ہوگی تو تب جا کے اس کی سیٹ جو ہوگی وہ سینٹ کا ہو وہ اسمپلی کا ہو وہ ایمٹیے ہو وہ تب سیٹ رکھ سکے گا ادر وائز وہ نہیں رکھ سکے گا یہ ترمیم باقی کبینہ کو منگولی کے لیے بیجے گی ہے پارلیمانک سوزی کمیٹی کی طرف سے اب یہ اجلاس قتم ہو چکا ہے اور اب دوری شہر بعد سینٹ اور کمیٹی سے اجلاس ہونا ہے لیکن کس آئینی ترمیم کی پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے مخالفت کی ہے پارلیمانک سوزی کمیٹی میں کیونکہ ان کے ارکان بھی موجود نہیں تھے اور ایک طرح سے اس کو ہٹا جا سکتا ہے کہ پارلیمانک سوزی کمیٹی جو ہے اس کے اندر جو موجود حکومتی ارکان ہیں انہوں نے اس کی مندوری کی ہے کیونکہ اینٹی کے احمل ولی خان جو ہیں انہوں نے نہیں کسی جلاس میں شرکت نہیں کی اور جو ان کی ترمیم تھی کہ پکستان خواہ صوبہ جو ہے اس کے نام کے ساتھ سے خیبر ہٹا دیا جائے اس کو ڈراب کر دیا جائے تو وہ ڈراب کرنے کی جو ترمیم تھی اینٹی کی اس کو ڈراب کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے احمل ولی خان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے